بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پہلی دو آیتوں کا درس ہمیں سننا ہے سب سے پہلے اس صورت کا شانِ موزول کیا ہے یعنی کس واقعے کے پشمنظر میں یہ صورت نازل ہوئی تفسیرِ مظہری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نکل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ مبارکہ یہ تھی کیا حرمِ مکہ میں یعنی قابط اللہ کے پاس زور زور سے قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے تھے مشرقینِ مکہ اس تلاوت کو سنتے تھے تلاوت کو سن کر ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی دکھ ہوتا تھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ کریم کی تلاوت کر رہے تھے چند کافروں مشرقین وہاں جمعتے ہیں انہوں نے سوچا کہ چلو وہاں جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکر لیتے ہیں اور جتنی ہو سکے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اب یہ لوگ گھرے تو ہوئے اور جانے کی کوشش کرنے لگے ہیں لیکن اللہ رب العزق نے ان کے ہاتھوں کو ان کے گلوں کے ساتھ یوں باندھ دیا چھپکا دیا ہاتھوں کو گلے کے ساتھ چھپکا دیا اور تکلیف پہنچارے کا ارادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم کر دی یعنی ان کو اندھا کر دیا اب یہ لوگ ہائی واوے لے کرنے لگے رونی اور چلانے لگے اب سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے ہمارے ہاتھ بھی گردنوں سے بند گئے ہیں اور ہماری آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئے ہیں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں آپ سے درخواست کریں آپ ہمارے لئے دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئبت دور ہو جائے ان کو بھی یقین تھا تنانچہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ اس طریقے سے ہم آپ کو تکلیف پہنچانے کے لئے آ رہے تھے لیکن ہم خود تکلیف میں مقتلا ہو گئے آپ ہمارے لئے دعا کر دیجئے تاکہ ہماری یہ مسئبت دور ہو جائے اب چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی قریش خاندان کے تھے اور یہ جو مشرقین مکہ کے وہ بھی قریش خاندان کے تھے اس لئے ان میں سے ہر شخص کسی نہ کسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے دار ہوتا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرما دی اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا ان کے ہاتھ جو گردنوں سے چپک گئے تھے وہ الگ ہو گئے اور ان کی بینائی واپس آ گئی یہ موجزہ دیکھنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ ایمان لیا تھے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا تھے لیکن اپنے آنکھوں سے اس موجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تب اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی پہلی دس آیتیں نازد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یہ ہوئی ہوگی کہ اپنے آنکھوں سے موجزہ دیکھنے کے بوجود ایمان نہیں لاتے تو آپ کو جو تکلیف ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کا سامان یہ ابتدائی دس آیتیں اتاری اور آپ کو یہ بتلا دیا گیا کہ ان کی تقدیر میں ایمان لانا نہیں ہے یہ ایمان نہیں لائے گا تو اس طریقے سے یہ سورہ یاسین نازل ہوئی اس واقعے کے پشمنظر میں اب اس آیتوں کو اور اس سے اگلی جو سورت کی سورہ فاتر دونوں میں کیا تعلق ہے دونوں میں ربط اور تعلق یہ ہیں کہ اگلی جو سورت ہے اس میں مشرقین کا ایک کول نکل کیا تھا مشرقین یہ کہتے تھے وَيَقُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کافر اور مشرقین کہ آپ نبی نہیں ہیں آپ رسول نہیں ہیں ان کی اس قسموں اور بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ یہ دو دو قسمیں کھائی اس کے بعد جواب دیا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِ کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول اور نبی نہیں ہیں قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ رسول ہیں ان کا جواب بہرحال پہلے جو پہلی جو آیت ہے وہ ہے یاسین قرآنِ قریب میں بہت سی سورتوں کے سروع میں ایسے حروف آتے ہیں یاسین پونسین علف لا مین حامیم ایسے حروف کو حروف مکتعات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حروف مکتعات بہت ساری سورتوں کے سروع میں ہے یہ الفاظ ان حروف مکتعات کے بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ جو حروف مکتعات ہیں اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور بعض علماء کی رائے یہ ہیں کہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیکھ لائے تھے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ دو رائے علماء کی ہیں اب جبکہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا یا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو ہمارے لئے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کے بہت اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا اس سے اللہ کی کیا مراد ہوگی یہ سب جاننے کے ہمیں خاص ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہ سب باتیں نہیں بھی جانے گا تو ابھی اس کو انشاءاللہ عذاب بھی نہیں ہوگا اور اس سے سوال بھی نہیں ہوگا بہرحال یہ حروف مقتعات ہیں اس کے بارے میں چند نکتے علمائی کرام نے بیان فرمائے چند نکتے دیکھو ایک ہے انگریزی زبان اس کی شروعات ہوتے ہیں ای بی سی دی سے اس کو آلفابیت کہتے ہیں ایسے ہی ہماری گزراتی زبان میں یہ ہیں اسی طرح عربی زبان میں یہ آلفابیت ہے عربی کے عربی کے آلفابیت کل ملا کر انتیس ہے جس کو حروف تحجی بھی کہتے ہیں یہ انتیس ہیں لیکن اس میں جو حمزہ ہے اور شروع میں آلف ہے علمائی کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہے کیونکہ آلف جب اس کے اوپر زبر زیر پیشت یا کوئی بھی حرکت آئے گی تو وہ آلف نہیں رہے گا حمزہ ہو جائے گی تو یہ بھی حمزہ اور اکیر میں بھی حمزہ دونوں کے آواز بھی ایک ہی ہے تو علمائی کرام فرماتے ہیں کہ اب انتیس کی بجائے کتنے حروف بچے اتھائیس اتھائیس حروف بچے اتھائیس میں سے اللہ رب العزت نے چودہ حروف کا استعمال فرمایا حروف مکتاعت میں چودہ حروف کا دیکھو اللہ کی حکمت دیکھو کاری گیری دیکھو اتھائیس میں سے چودہ کو استعمال فرمایا اور چودہ بھی کون سے کہ پہلے جو نو حروف ہے علف با تا فا جیم خا خو ڈال اور ڈال پہلے نو میں سے صرف لوگ کو استعمال فرمایا علف کو اور حا کو باقی ساتھ کو چھوڑ دیا اس کے بعد کے جو دس حروف ہے رو زا سین شین سو دوت تو وہ آئین اور گئین ان دس میں سے اللہ نے ایک کو لیا دوسرے کو چھوڑ دیا یعنی پانچ لیے رو کو لیا زا کو چھوڑ دیا سین کو لیا شین کو چھوڑ دیا سود کو لیا دوت کو چھوڑ دیا تو کو لیا دو کو چھوڑ دیا آئین کو لیا گئین کو چھوڑ دیا تو پہلے دو اور یہ پانچ کتنے ہوئے ساتھ اس کے بعد کے نو جو حروف ہے فا سے فا خوف کاف نون واؤ ہا اور یا حمزہ تو پہلے آ چکا ان آخری نو میں سے دو کو چھوڑ کر ساتھ کو لیا فا اور واؤ کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اس کے روہ جو ساتھ تھے سب کو لے لیا تو پہلے ساتھ اور یہ ساتھ کتنے ہو گئے چودہ حروف مقتعات میں اللہ تعالیٰ نے ان چودہ حروف ہی کا استعمال کیا ہے باقی چودہ حروف کو چھوڑ دیا ہے اور اس میں بھی کبھی ایک ہی حرف کو لیا ہے جیسے کوف نون سود یہ تین سورتیں ہیں سورات ہے کبھی دو حرفوں کو لیا ہے جیسے یاسی پوہ حامیم کبھی تین حرفوں کو لیا ہے علیف لام میم اور رو علیف لام میم رو کبھی چار کو لیا ہے علیف لام میم سود تین میں علیف لام رو کبھی پانچ ہر کو لیا ہے جیسے کاف ہا یا عین سود سورہ مریم کی شروعات میں حامیم عین سین کاف یہ جو حروف مکتا تھے اٹھائیس میں سے چودہ ہی کو استعمال کیا ہے اس کے ذریعے اللہ رب العزت عرب کی قوم کو گویا کہ چیلنز کر رہے ہیں کہ قرآن کریم انہی الفاظ میں انہی حروف میں نازل ہوا ہے جن حروف کو تم بولتے ہو عرب کی زبان تو عربی ہی تھی یہی حروف وہ بھی استعمال کرتے تھے کہا کہ تمہاری ہی لینگویز میں تمہاری ہی زبان میں تمہاری زبان کے حروف میں میں نے قرآن نازل کیا اس میں سے سب چودہ حروف کو میں نے حروف مکتا تھا میں استعمال کیا تم کہتے ہو کہ نبی قرآن خود گرتا ہے تو میں تم کو چیلنز دیتا ہوں باقی چودہ حروف میں نے چھوڑ دیئے ہیں تم بنا کر دکھاؤں اس میں سے تم لا کے دکھاؤں چلو خالی دو ہٹ کو جمع کر کے تین ہٹ کو جمع کر کے کوئی جملہ بنا کر بتاؤں اور اس وقت کے عرب جو تھی نا اشعار شہر و شائری برجستہ کہتے تھے یعنی شہر و شائری کے لئے اس کو بنانے کی یا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی فوراں بول دیتے تھے لیکن بڑے بڑے دانشوروں کے ہونے کے باوجود قرآن کی اس چیلنز کے سامنے انہوں نے اپنے گتنے تیکھ دی اور مان گئے کہ واقیتاً یہ نبی کا خود کا گرہ ہوا قرآن نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ میرا اللہ نے اتارا ہے یہ اسی کا قرآن پھر بھی ان کے تقدیر میں ایمان نہیں تھا اس لئے وہ لوگ ایمان نہیں تھے ایک تو حروف مقتعات کے بارے میں یہ بات دوسری بات ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسا ابھی ہم نے سنا کہ حروف مقتعات کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا تب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں کوئی نہیں جانتا اس کو اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کی اللہ تعالیٰ نے اسی چیزیں کو بیان کی جس کو کوئی نہیں جانتا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے لئے امتحان ہے چونکہ ہمارا ایمان گیب پر ہے اللہ تعالیٰ ان حروف کے ذریعے ہماری آجمائش کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے کلام کو بغیر چون اور چیرہ کیے اور اپنی اکل کے گھرے دورائے بغیر قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ آجمائش اس لئے ہمارا ایمان ہے کہ چاہیں اس کا مانا اور مطلب ہماری سمجھ میں آوے کے نہ آوے ہم شروع سے لے کر اخیر تک پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں گویا کہ اس میں ہماری آجمائش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو حروف مقتعات ہے وہ میرے اور اللہ کے درمیان کچھ راز ہے کہ آدمی کو کسی کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے تو ان کے درمیان کچھ رازتی باتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کو وہ نہیں بتلاتے ہیں دوست دوست ہیں اشاروں اشاروں میں ایسے ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ باجوالوں کو بھی پتا نہیں جاتا ہے اسی طرح یہ جو حروف مقتعات ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ رازتی باتیں ہیں جو اللہ کے سوا یا علماء کی ایک جماعت کے قول کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا نہیں بعض مفسرین کی رائے یہ ہیں کہ یہ تو یاسین ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نام رکھے ہیں خاص جیسے تو ہمارے نبی کے بہت سارے نام صفتی نام لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص خاص نام دیئے ہیں کون بون سے محمد یہ سب سے مشہور نام احمد یاسین یہ آگیا طوحہ مزمن مدت عبداللہ یہ ساتھ خاص نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کے مطابق اس روایت کے مطابق یہاں جو یاسین ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو مان لیا کیونکہ بعضی مفسرین تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کا نام جیسے امام مالک بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام لیکن اس کا ترجمہ کسی کو معلوم نہیں بعضی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے لیکن اس کا ترجمہ اور مطلب کسی کو معلوم نہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی یاسین نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے بعضی لوگ رکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یاسین نام رکھنا تو جائز ہے رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو اردو یا عربی میں لکھیں گے تو کیسے لکھو گے قرآن میں جو لکھا ہے یا اور سین اس طریقے سے لکھنا جائز نہیں یاد رکھنا قرآن میں تو صرف یوں یا ہے اور اس کے ساتھ سین اس طریقے سے نہیں لکھیں گے تو کس طریقے سے لکھیں گے ہم لکھیں گے یا علیف زبر یا یا کے ساتھ علیف پارے گے قرآن میں علیف نہیں اور سین لکھیں گے تو سین پھر یا اور پھر نون ایسا یاسین ہم لکھیں ڈائریک جو قرآن میں وہ یاسین لکھنا جائز نہیں ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یاسین نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن لکھتے وقت اس کو یاد رکھیں کیا عربی یا اردو میں لکھیں تو یا اور علیف کی سین یا اور نون کیس طریقے سے یاسین ٹھیک ہے امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یاسین نام رکھنا درست نہیں امام مالک کہتے ہیں ہم پہ امام اگوہنی کا رحمت اللہ کے ماننے والے ہیں ہمارے نزدیت تجائز امام مالک کیوں نہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یاسین اللہ کا نام اور اس کا ترجمہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہوتا ہو کہ جو چیز جاتی ہو مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام ہے خالق پیدا کرنے والا اب انسانوں میں سے کوئی خالق نام رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا عبدالخالق رکھے گا عبدال یعنی بندہ خالق یعنی پیدا کرنے والا یعنی اللہ یعنی اللہ کا بندہ صرف خالق نام نہیں رکھ سکتا سمجھ آتی ہے رحمان یعنی دوسروں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا تو کوئی رحمان نام صرف رحمان نام نہیں رکھ سکتا اس کو رکھنا پڑے گا عبدالرحمان رحمان کا بندہ رحمان تو اللہ ہے یہ اس کا بندہ ہے رزاق روزی دینے والا کھلانے پلانے والا یہ تو اللہ کا نام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے اب کوئی بندہ اگر رزاق نام رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا اس کو نام رکھنا پڑے گا عبدالرزاق کیا نام رکھنا پڑے گا عبدالرزاق نام بھی یہ رکھنا پڑے گا اور جب اس کو پکاریں گے تو ابھی پورا نام لے کر پکاریں گے ایک خرابی ہمارے اندر یہ ہیں کہ نام کو بلکل بگار دیتے ہیں محمد نام ہے محمد ہے ہمارے دیہاتوں میں تو بلکل محمد چلتا ہے محمد ہے احمد ہے کہ احمد احمد اصل میں نام اور بازے لوگ ایک دوسروں کو بورے لقب سے پکار دیں حالانکہ قرآن کہتا ہے بورے لقب سے کسی کو نہ پکارو سب کے نام رکھے گئے ہیں اچھے اچھے نام ہیں نام کے ساتھ لوگوں کو پکارا دیں بہرحال یہ جو یاسین کا لبز تھا اس کے بارے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئی یہ حروف مقتعات میں سے ہیں کھلا سا بتا دوں اس کا مطلب اور ترجمہ اللہ کے سوا یا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے یاسین نام رکھنا جائز ہے لیکن لکھتے وقت اتنا دیان رکھیں کہ جیسا قرآن میں ایسا نہیں لکھیں گے یا کے ساتھ علیب بھی لکھیں گے سین بھی لکھیں گے یا پھر نون لکھیں گے اس طرح سے یاسین لکھیں گے آگے دوسری آیت ہے والقرآن الحکیم اللہ رب العزت قرآن حکیم کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی تعقید کے لئے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کفار مکہ قسمیں کھا کھا کر ہمارے نبی سے کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہیں قسم کھا کر کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قسم کھا کر فرمایا یہ میرے بیجے ہوئے نبی قسم کے بدلے میں اللہ نے قسم کھا کر جواب دی اللہ نے کس کی قسم کھائی والقرآن الحکیم اور قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی واقعیتاً یہ قرآن بری حکمتوں سے بربور ہے لیکن ہماری رسائی ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو پاتے اس کی بہت ساری وجوہات ہے اولاً تو ہم اس کے پیچھے لگے ہی نہیں کہ ہم نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں بہرحال قرآن عجیب و غریب حکمت والا ہے دو حکمت میں آپ کے سامنے مقتصرن پیش کر دو دو حکمتیں سے دیکھو مسلمان جب انتقال کر جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے دفن کیا جاتا ہے یہ دفنانا یہ کس نے بتایا قرآن نے بتایا قرآن نے اشارہ کیا حکمت دیکھنا قرآن میں بھئے ہم دفن کرتے ہیں تو کونسی دعا پڑتے ہیں قرآن نے نقل کی ہے پہلی مرتبہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو منہا خلط نہ کو ہم نے تم کو مٹی ہی سے پیدا کیا تھا قرآن کہتا ہے دوسری مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں تو وفیہا نعیدکم اللہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو اسی کی طرف واپس بھی لوٹائیں گے مٹی سے نکلے تھے مٹی میں واپس لوٹائیں گے اور پھر ومنہا نخریجکم تارتن اکھرا اور اسی مٹی سے قیامت کے دن ہم دوسری مرتبہ تم کو زندہ کریں یوں تھائیں یہ دعا ہم پڑتے ہیں یہ آیت ہے قرآن نے کریں اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آدمی کے انتقال کے بعد اس کو زمین میں دفن کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں دنیا کی بہت سے قومیں ایسی ہیں جو اپنے مردوں کو کیا کرتی ہیں جلا دیتی ہے جلاتے ہیں نہیں بھئی اب قرآن کیسے ہی سارا کیا دیتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ دفناؤ دوسری قومیں جلا دیتی ہیں حضرت مولانا عبرال الحق صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ ان کا ملحوظ ہے اتشاد ہے اور حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوین اور اللہ عمر قدہو نے اپنی کتاب احکام اسلام اکل کی نظر میں ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک مثال سمجھو کہ ایک مکان ہے جانگ سے سننا تو سمجھ میں ایک بات ایک مکان ہے اس میں چار لوگ رہتے ہیں ایک باپ ہے ایک ماں ہے ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک خادی ماں ہے خادی ماں جانتے ہیں نوکران کام کرنے والے چار ہیں ہم جانتے ہیں کہ ماں کا کام کیا ہے کہ بچے کے ساتھ لارگ اور محبت کرے پیار اور محبت کرے بچے کے ساتھ خادی ماں کا کام کیا ہے کہ وقت اپر کھانا پینا پیش کرے بچے کے سامنے اب باپ کو کہیں دور سفر پہ جانا ہو تو باپ اپنے چھوٹے بچے کو کس کے سکرد کرے گا کس کو سوپے گا ماں کو کے خادمہ کو آپ کیا کہتے ہیں ہم بھی تو دیکھیں جرہا کہ تیز ہوا دیماغ کے نہیں روزہ رکھے ماں کو سوپے گا یا خادمہ کو سوپے گا خادمہ تو صرف کھانا کھلائے لیکن بچے کو ضرورت ہوتی ہے لار اور پیار کی ماں کی ممتہ کی ضرورت ہوتی ہے بچے تو باپ کس کے حوالے کرے گا ماں کے حوالے کرے گا اب سنو مولانا افرار الحق صاحب دلیوی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ جس زمین پر بندہ رہتا ہے انسان رہتا ہے یہ اس کی ماں کی طرح ہے بھئے ہم کہاں سے پیدا ہوئے ہیں مٹی سے منہا خلق نہ کھو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم کو کہاں سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا تو گویا یہ زمین ماں کی طرح ہے ایک بات انسان کا جو جسم ہے وہ چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اور روح جو ہے وہ اصل ہے یعنی باپ کی جگہ پڑے روح اور آگ کا کام کیا ہے کھانا پکانا جلانا اب موت کے وقت جب یہ روح سفر پر جا رہی ہوتی ہے لمبا سفر ہوتا ہے آخرت کا موت کے وقت جب یہ روح جا رہی ہوتی ہے تو یہ تو جسم جس کو اپنے بچہ کہاں چھوٹا یہ روح جاتے ہوئے اپنے جسم کو یعنی اپنے بچے کو کس کے حوالے کرے گی آگ کے حوالے کرے گی کہ زمین کے حوالے کرے گی کام والے کے حوالے کرے گی یا ماں کے حوالے کرے گی بھئی زمین ہماری ماں کی طرح ہے تو ظاہر بات ہے کہ روح جب جائے گی تو یہ ہی چاہے گی کہ میں اپنے اس جسم کو کس کے حوالے کر کے جاؤں زمین کے حوالے کرے گی یہ قرآن کی حکمت ہے کہ قرآن نے اشارہ کر دیا کہ مردوں کو تو کیا کرنا چاہیے دفتانت اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو آدمی چھپا کے رکھتا ہے دھانک کے رکھتا ہے اور جو چیز بیکار ہوتی ہے کچرا ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے جلا کے رات کر دیکھو قرآن کی حکمت قرآن نے ایک اشارہ کر دیا پھر اس میں سے تم حکمتیں نکالتے چلو نکالتے چلو یہ حکمتیں نکالنا یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو جو بڑے بڑے علماء تھے اللہ والے تھے جن کے سامنے اللہ نے یہ گہرے علم کھولے تھے انہوں نے ہمارے سامنے یہ باتیں بیان کی ہم سمجھ رہے ہیں ابھی باقی حکمت کی باتیں ہر ایک کے بس کی بات امام محمد رحمت اللہ یعنی بہت بڑے امام ہیں ایک وقت ایسا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ کچھ تھا نہیں کہ ایک جوز بیچنے والا آدمی تھا اس کے پاس گئے اور کہاں کہ دیکھ میں تجھے ایک مسئلہ بتاتا ہوں تو مجھے ایک گلاس جوز پیلا دیں ایک گلاس جوز کے بدلے میں میں تجھے کیا کہتا ہوں ایک مسئلہ بتاتا ہوں اس آدمی نے کہا بھائی مسئلہ بسئلہ ہمیں کچھ چاہیے نہیں جوز پیلا ہو تو پیسے لاؤ مجھے مسئلے سے کوئی لینہ دینا باپ کے نماغ میں سوال آیا کہ امام صاحب نے مسئلے کے بدلے میں جوز ماغا تو علم کے مقابلے میں کچھ لے سکتے ہیں دیکھوں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عالم یا مفتی اپنا وقت فارغ کر کے اپنا وقت فارغ کر کے پیشل مسئلے مسائل بتانے کے لئے بیٹھا ہے تو اپنا جو وقت دے رہا ہے نا چاہے تو لے سکتا ہے کل اٹھ کے یہ نا کہیں کہ بھائی فتوے کے بدلے میں مول صاحب نے پیسے لے الحمدللہ میں تو نہیں لیتا اور نہیں لوں گا بھگی کہیں کہیں جانا ہوئے اور کوئی عالم کہیں یا کوئی آمل علاج کرنے والے جو مولانا ہوتے ہیں وہ کہیں کہ بھائی سو روپے ہوں گے تو آپ یہ نا کہنا کہ علم بیچ کر قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کر دیا خوک مار دی اور قرآن کی آیتیں بیچ کر پیسے لے قرآن کی بدلے میں نہیں دے گا اس نے امام محمد رحمتلالی نے کہا کہ ایک گلاس جوز پلا دے میں تجھے ایک مسئلہ بتاؤں گا اس نے کہا مجھے مسئلے کی کوئی ضرورت نہیں پیسے لاؤ اور جوز پیو ٹھیک ہے امام محمد رحمتلالی کو چلے گئی لیکن اتفاق سے ہوا ہے کہ وہ جو جوز بیچنے والا تھا اس کی لڑکی کی شادی کا محکار اب مالدار آتمی اور ایک آئیک لڑکی ہو تو کیسا لار پیار اور ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ کچھ نوویلٹی کریں ایسی چیزیں لڑکی کو جہز میں دے ہوئے جو آج تک کسی نہ نہ دی اس جوز والے نے قسم کھائے کہ میں میری لڑکی کو جہز میں ایسی چیز دوں گا جس میں پوری دنیا کی تمام چیزیں آ جا ہوئے اگر میں وہ چیز نہ دے پایا تو میری بیوی کو تلات ایسی چیز جس میں پوری دنیا کی چیزیں آ جا ہوئے اگر ایسی چیز میں نے میری لڑکی کو جہز میں نہ دی تو میری بیوی کو تلات اب آتنی جب جذبات میں ہوتا ہے تو قسمیں کھا لیتا ہے جب جرہا تھنڈا ہوتا ہے پھر سمجھ میں آتے کہ ایسی تو کونسی چیزیں جس میں پوری دنیا کی چیزیں آ جا ہوئے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تُو اپنی لڑکی کے جہز میں قرآن دے دے قرآن خود کہتا ہے وَلَا رَتْمِ وَلَا يَا بِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبِين کوئی سوکھی چیز اور کوئی گیلی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکیرہ قرآن میں موجود نہ قرآن میں دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں تو اپنی لڑکی کے جہز میں قرآن دے دے تیری بیوی طلاق سے بچ جائے حکمت کی باتیں ہڑک کے بس کی بات ٹھیک ہے قرآن یہ حکمت والا ہے ایک دوسری مثال اس کو خاص کر کے جان سے سنیں قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ تین حیث تک عدت میں بیٹھے گی کتنے حیث تک عدت پوری ہونے سے پہلے اگر نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتی نہیں اور اگر کوئی کربی لے چاہے کتنے بڑے مولانا ہمیں بلا کر لاؤ ایک سو ساٹھ کلو وزن ہو اور بڑی سے بڑی توپی پہنا کے بھی تھا دو لیکن اتھر کی حالت میں آپ نکاح کرو یہ تو نکاح ہوگا یاد رکھیں جائے قرآن کہتا ہے تلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک گھر میں روکے رکھیں یعنی دوسرا نکاح نہ کریں اور گھر سے باہر بھی نہ لکھیں اب یہ تین حیث کی کینٹ کیوں لگائی اور جس عورت کا سوہر مڑ گیا ہو اس کے لئے تو چار مہینے اور دس دن یہ بھی قرآن میں ہے چار مہینے دس دن سوہر مڑ جاوے تھا اور تلاق والی تین حیث اس کی وجہ آج کی سائنسی تحقیق کے اعتبار سے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت بڑا یہودی داکٹر تھا ڈی ای نی تیس کا ماہر تھا ڈی ای نی تیس جانتے ہو ڈی ای نی تیس کیا جاتا ہے اس کا بہت بڑا ماہر تھا اس کے دماغ میں بات آئی کہ قرآن تین حیث تک عورت کو رکھنے کا حکم کیوں دیتا ہے کوئی تو بات ہو دی اس کو یقین تھا قرآن پر تھا یہودی مسلمان نہیں تھا اس نے ریسرچ کیا ریسرچ میں ایسی بات اس کے سامنے آئی کہ جب ایک سوہر اپنی بیوی کے ساتھ سوہر اپنی بیوی کے ساتھ جب ہم بستری کرتا ہے تو اس کا دی ای نی یعنی سوہر کا دی ای نی عورت کے اندر منتقل ہو جاتا ہے سفلائی ہو جاتا ہے اب جب ایک مرتبہ عورت کو حیز آئے گا تو تھوڑا بہت نکل جائے گا کھون کے ساتھ دوسری مرتبہ آئے گا وہ جو دی ای نی گئے ہیں منتقل ہوئے ہیں وہ تھوڑے نکل جائیں گے اور تیسری بار جب کھون آتا ہے تو بلکل ختم ہو جاتے پورے نکل جاتے ہیں یہ حقیقت اس کے سامنے آئے کہ اگر تین مرتبہ سے پہلے اگر دوسرے نکاح کی اجازت دے دی جاوے اور یہ دوسرا سوہر اس کے ساتھ ہم بھی ستری کرے گا تو پہلے کا بھی دیاینی اندر موجود ہیں اور یہ دوسرے کا بھی موجود ہو گیا تو پھر آنے والے بچے کے نسل کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ اس کا باپ کون پہلا سوہر تھا وہ یا دوسرا ہے جب یہودی کے سامنے یہ بات منکشف ہوئی تو اس نے اپنے بچوں کا دیاینی تیش کیا اس کے تین بچے تھے ایک بچے کا دیاینی تو بلکل اس کے ساتھ میچ ہو گیا مکمل باقی دو بچوں کے دیاینی میں گڑبر آئی کیونکہ اس کا بھی دیاینی تھا اور دوسرا بھی دیاینی پایا جاتا تھا دو دو تین تین دیاینی پایا جاتا تھے پھر جب اس نے اپنی بیوی سے بات پوچھی تو اس کی بیوی نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور کہا کہ میرا تمہارے سوا دوسرے دو تین مردوں کے ساتھ تعلق ہے دیاینی سے پتا چاہتا تھا اس یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا یہ قرآن کی حکمت قرآن کہتا ہے کہ تین حیث تک دوسرا نکاح مت کرو تو مت کرو حیث نہیں آتا جوان عورت ہے تو تین مہینے مکمل تک مکمل بیٹھی رہے وہاں تک نکاح نہیں کرے گی تاکہ پہلے شوہر کے جو ڈینے اس کے اندر ملتقل ہوئے ہیں وہ تین مہینے میں مکمل ختم ہو جاتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کا شوہر مر جیا ہو اس کو چار مہینے اور دس دیں کیوں اس کو تین مہینے میں کیوں ختم نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر جب مر جاتا ہے تو عورت جو ہے وہ گم میں ہوتی ہے اور جس آدمی کو گم لاہیق ہو جاتا ہے وہ بلکل ڈبلہ پٹلا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے پتہ ہے نوجوانوں کو اچھی طرح پتہ ہو اور کوئی بھی گم کسی بھی طرح کا گم وہ آدمی کا کھانا پینا بیکار ہو جاتا ہے لذت قتم ہو جاتا ہے اور اس کا جسم کیا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اب اس عورت اس عورت کا شوہر مر گیا جس کی وجہ سے اس کو گم لاہیق ہوا اب اس عورت کا جسم کمزور ہو گیا تو اس کے جسم میں سے اس کے شوہر کے ڈینے کو نکلتے نکلتے وقت ہی زیادہ لگتا ہے اس لئے شریعت کہتے ہیں کہ یہاں تین مہینے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ جسم کمزور ہے ڈینے نکلتے نکلتے زیادہ دے لگے گی اس لئے شریعت کہتے ہیں کہ چار مہینے اور دس لگے گی سمجھ آتی ہے یہ قرآن کی حکمت یہ تو آج سائنس ہم کو بتا رہے قرآن تو آج سے سارے چونہ سو سال پہلے بتا رہے حکمت ہے تم دون دو بات اصل یہ ہے کہ ہماری رسائی ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو اور یہ جو سائنس ہے یہ کوئی شریعت کے خلاب چیز نہیں ہے کاری محمد تیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سائنس جو ہے نا وہ دین کی خادیما ہے یہ نئی نئی چیزیں جو ملکشک کرتی ہیں دھون کے لاتی ہیں اس سے ہماری قرآن کی باتیں ہی ثابت ہوتی ہے یہ دینے والا مسئلہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہم کیسے جانتے ہیں سائنس کی دینے پر تحقیق نہ ہوتی تو ہم کیسے جانتے ہیں کہ ایسا ایسا مسئلہ بہرحال ہم تو مسلمان ہیں ہمارے لئے تو قرآن کا حکم یہی کافی ہے حکمت دندنا ہمارے لئے کوئی ضروری نہیں ہے ہماری سمجھ میں آوے کے نہ آوے قرآن کا حکم ہیں ہم اس کو مان لیں گے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے سامنے سائنسی تحقیقات کیا رہی ہے اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہے اس لئے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم اور قسم ہے حکمتوں سے برے قرآن یہ دو آیتیں آج کے درس میں تھیں اسی پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں کھولا سی کے طور پر کس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ بات یاد رہے چونکہ میں ایک اور تحقیق میں نے پڑی سنتا ہے تو اس کے دیماغ میں بیٹھتی ہے پہلے دن اسی تکا وہ چیزیں نکل جاتے ہیں دیماغ میں اسی پرسن پھر دوسرے دن پچاس پرسن پھر دوسرے دن بلکل ختم اب اس کو بچانا ہوں تو کیسے اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا آپ ریپیٹ کرتے رہو گے تو پھر کیچپ رہے گا اور اندر میموری میں فیٹ ہو جائے گا ایک آج بار سن لیا یا دیکھ لیا تو پھر یاد رہنا مشکل ہو جائے تاج پل ملا کر ہم نے دو آیت پڑی یاسین یہ حروف مقتعات میں سے ہیں اس کا ترجمہ اللہ کے سوا یا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے یاسین نام رکھنا جائز ہے ہمارے نزدیک لیکن لیکن لیکھتے وقت وہ باتیں یاد رکھیں اور پھر ہے والقرآن الحکیم اور قسم ہے حکمتوں سے برے قرآن کی یہ اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھا رہے ہیں کہیں کہ یہ میرے بیجے ہوئے نبی ہیں بکی ایڈرس انشاءاللہ اینڈا کھام